کہانی زندگی کے بس دو ہی پہلو ہیں زندہ دلی اور مردہ دلی ایک وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں بھی ہستے ہیں دوسرے وہ ہیں جو خوشی میں بھی روتے ہیں ایک مرنے کو جینا سمجھتے ہیں اور دوسرے جینے کو مرنا زندگی کے انہی دونوں پہلووں نے کبھی مذہب کی شکل اختیار کی اور کبھی فلسفے کے مکتبوں کی صورت غرص دنیا بھر کے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ایک روتی صورت دوسرے ہستی صورت کوئی انشاء بنا اور کوئی میر پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا کہنا وہ تو بچوں کو شروع سے ہی سکھاتے تھے کہ ہستے کھیلتے عمر گزار دو کہانیاں کہتے تھے تو ایسی کہ بچوں کو زندہ دلی سے محبت اور مردہ دلی سے نفرت ہو پرانے قصے کہانیاں اب خود قصے کہانیاں ہو گئیں ان کو اس لیے چھوڑ بیٹھے کہ پرانی ہر بات فضول ہے خیر کوئی سنے یا نہ سنے میں تو ایک پرانی وضا کی کہانی کہے دیتا ہوں ذرا دیکھنا کس خوبی سے زندگی کے دونوں پہلو دکھا کر زندہ دلی کی ترغیب دی ہے گرمی کا موسم ہے چاندنی رات ہے سہن میں پلنگ بچھے ہیں کھانا وانا کھا کر سب ابھی لیٹے ہیں ایک پلنگ پر دو لڑکیاں سعیدہ اور حمیدہ لیٹی کھسر کھسر کر رہی ہیں دوسرے پلنگ پر ان کے دو چھوٹے بھائیوں احمد اور محمود میں کشتم کشتہ ہو رہی ہے ان کی والدہ تختوں پر جانماز بچھائے عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں ان کی نانی نے ابھی نماز سے فارغ ہو کر پاندان کھولا ہے پاندان کی آواز سنتے ہی احمد اور محمود لڑائی وڑائی چھوڑ پلنگ سے اٹھے اور نانی سے آ کر لپڑ گئے احمد نے کہا کہانی یہ سننا تھا کہ سعیدہ اور حمیدہ بھی اٹھ بیٹھیں اور انہوں نے بھی نانی سے کہانی کا تقاضہ کیا بڑی بی بہت کچھ کہتی رہی ارے بھائی میرے سر میں درد ہے کل کہوں گی دیکھو غل نہ مچاؤ تمہاری امہ کی نماز میں حرج ہوتا ہے مگر کون سنتا تھا آخر گھسیڈ گھساٹ بڑی بی کو پلنگ پر لاہی بٹھایا دو ایک پہلو میں لیٹ گئے دو دوسرے پہلو میں اور اب بہت شروع ہوئی کہ کون سی کہانی کہی جائے میاں محمود سب سے چھوٹے تھے ان کا اسرار تھا کہ توتہ مینہ کی کہانی کہو لڑکیاں مصر تھیں کہ رانی کیتکی کا قصہ سناؤ بڑی بی پریشان تھی کہ کون سی کہوں کون سی نہ کہوں آخر کہنے لگیں تم سوچنے تو دیتے ہی نہیں کہوں تو کیا خاک کہوں ذرا دم لو میں سوچ تو لوں یہ سن کر بچے چپ ہو گئے بڑی بی نے دماغ پر ذرا زول ڈالا اور اس طرح کہنا شروع کیا تو ہاں بھائی خدا تمہارا بھلا کرے ایک تھی بڑھیا بیچاری کے ایک ہی بچہ تھا مصیبت کی ماری سارے دن سوت کاتی شام کو جا کر گدلی میں بیچاتی دینہ بنیے کے ہاں سعیدہ نے کہا نانی اممہ وہی دینہ نا جس کے ہاں سے ہمارا اناج آتا ہے احمد نے کہا نانی اممہ دینہ پدینہ باجرے کی روٹی ٹکا مہینہ بڑی بی نے بچوں کو ڈاٹا کہ نہ تم سنتے ہو نہ کہنے دیتے ہو چلو جاؤ اپنی اممہ سے جا کر کہانی سنو وہ نماز پڑ چکی ہیں مجھ سے سننا ہے تو چھپ کے لیٹے رہو خیر پھر اقرار مدار ہوئے اور بڑی بی نے کہا ہاں میں نے کہا تک کہا تھا حمیدہ نے کہا دینہ بنیے کے ہاں سے بڑی بی نے کہا ہاں دینہ بنیے کے ہاں سے تھوڑی سی دال تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک میرے چلاتی پکاتی خود کھاتی بچے کو کھلاتی اسی طرح کئی برس گزر گئے بچہ خاصا سیانہ ہو گیا احمد نے کہا نانی اممہ سیانہ کیا نانی اممہ نے کہا سیانہ یعنی بڑا ہوشیار میاں محمود جوش میں آ کر اٹھ بیٹھے اور کہا نانی اممہ جیسے میں بہنوں نے میاں محمود کو پکڑ دھکڑ زبردستی لٹا دیا اور پھر کہانی شروع ہوئی نانی اممہ نے کہا جب ذرا سیانہ ہوا تو میاں جی کے پاس پڑھنے بٹھایا احمد نے کہا نانی اممہ تختی پہ تختی میاں جی کی آئی کمبختی نانی اممہ نے کہا نا بیٹا ایسی بری باتیں نہیں کیا کرتے مولوی صاحب باپ کے برابر ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی بہنوں نے زبردستی خاموش کیا اور پھر کہانی کا سلسلہ چھڑا نانی نے کہا بھائی وہ لڑکا تو ایسا نکلا ایسا نکلا کہ سبحان اللہ تھوڑے ہی دنوں میں پڑھ پڑھا خاصا مولوی ہو گیا عرضی پرزے کر کچہری میں دس پندرہ روپے کا نوکر بھی ہو گیا اب بڑی بی کے دن پھرے اچھے اچھے کھانے پکاتیں اچھے اچھے کپڑے بناتیں مزے سے دونوں ماں بیٹے رہتے جب ہوتے ہوتے تھوڑا بہت روپیا بھی جمع ہو گیا تو بڑی بی کو بچے کی شادی کی سوجی دھونڈ ڈھانڈ کر ایک لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب بیہ لائیں بڑے چاو سے بہو کو گھر میں اتارا اچھے سے اچھا کھانا بہو کو کھلاتی اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی مگر بہو تھی کہ کوئی چیز اس کے بھاوے ہی نہ آتی تھی جب تک گھونگٹ رہا اس وقت تک تو کسی نہ کسی طرح گزر گئی گھونگٹ اٹھنا تھا کہ ساس پر موسیبت آ گئی زبان سے ہوتے ہوتے ہاتھ پر اتر آئی خود ہی بڑیہ کو مارتی اور خود ہی ٹیسوے بہانے بیٹھ جاتی خابند سے وہ وہ لگائی بجھائی کہ ایک دن بیٹے نے بھی ماں کو خوب مارا حمیدہ اچھل پڑی اور کہا اے ہیں ماں کو مارا موہے کو بڑیہ پر ہاتھ اٹھاتے شرم بھی نہ آئی نانی نے کہا ہاں بیٹا اچھی بیٹیاں ساس کو ماں کے برابر سمجھتی ہیں نوج دور پار اگر شریفوں کے بہو بیٹیاں ایسی باتیں کرنے لگیں تو پھر شریفوں اور چوڑے چماروں میں کیا فرق رہ جائے گا ہاں تو بیٹے نے مار پیٹ بڑیہ کو گھر سے نکال دیا محمود نے کہا اور حلدی چونہ نہیں لگایا نانی نے کہا حلدی چونہ لگانا ہوتا تو مارتے ہی کیوں تو خیر بیچاری بڑھیہ روتی رولاتی جنگل بیابان میں جہاں آدم نہ آدم ذات ایک بڑھ کے درخت کے نیچے جا بیٹھی اور لگی مو ڈھاک کر رونے خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں جاڑا گرمی برسات میں جھگڑا ہوا جاڑا کہتا میں اچھا گرمی کہتی میں اچھی برسات کہتی میں اچھی آخر یہ سلا ہوئی کہ چلو چل کر کسی آدم ذات سے پوچھیں ان کا جو ادھر گزر ہوا تو تینوں نے کہا لو بھائی وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے چلو اس سے پوچھیں سب سے پہلے میاں جاڑے آئے گوری گوری رنگت کلے ایسے جیسے انار کا دانا موٹا سا روئی کا دگلا پہنے حمیدہ نے کہا نانی اممہ وہ کہاوت کیا ہے دگلا سب سے اگلا نانی نے کہا دگلا سب سے اگلا پہنو تو گرم بچھاؤ تو نرم باندھو تو بخچی کا دھرم تو ہاں موٹا سا روئی کا دگلا پہنے خوب اوڑے لپیٹے آئے ان کا آنا تھا کہ بڑی بی کو تھر تھری چھوڑ گئے میاں جاڑے نے آ کر کہا بڑی بی سلام بڑی بی نے کہا بیٹا جیتے رہو بال بچے خوش رہیں مگر بیٹا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے ہو مجھے تو تمہارے آنے سے کپ کپی سی لگ گئی ہے خیر میاں جاڑے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا بڑی بی ایک بات پوچھوں بڑی بی نے کہا ہاں بیٹا ضرور پوچھو میاں جاڑے نے کہا بڑی بی جاڑا کیسا ہے بڑی بی نے کہا بیٹا جاڑا جاڑے کا کیا کہنا سبحان اللہ مہاورت برس رہے ہیں دالانوں کے پردے پڑے ہیں انگیتیاں سلگ رہی ہیں لہافوں میں دپکے بیٹھے ہیں چائیں بن رہی ہیں خود پی رہے ہیں دوسروں کو پلا رہے ہیں صبح ہوئی اور چنے والا آیا گرم گرم چنے لیے پہلے پھولے پھولے چنے کھائے پھر کٹر کٹر تھڑیاں چبا رہے ہیں حلوہ پوریاں اڑ رہی ہیں کابل سے ترہ ترہ کے میوے آ رہے ہیں سب بزے لے لے کر کھا رہے ہیں سعیدہ نے کہا نانی اممہ حلوہ سوہن بن رہا ہے نانی اممہ نے کہا ہاں حلوہ سوہن بن رہا ہے گاجر کی تری تیار ہو رہی ہے باجرے کا ملیدہ بن رہا ہے رس کی کھیر پک رہی ہے ادھر کھایا ادھر حضم خون ہے کہ چلوں بڑھ رہا ہے چہرے سرخ سرخ ہو رہے ہیں بیٹا جاڑا جاڑے کا کیا کہنا سبحان اللہ میاں جاڑے تھے کہ اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے جب بڑی بھی چکی ہوئی تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی خدا تم کو زندہ رکھے تم نے میرا دل خوش کر دیا یہ لو ایک ہزارہ شرفی کی تھیلی خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے اور آ کر لے جانا میاں جاڑے ہٹے اور بھی گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئیں کوئی پندرہ سولہ برس کا سن سرخ سرخ گال ان پر ہلکا ہلکا پسینہ روشن آکھیں لمبی کالی چوٹی گلے میں موتیا کا کنٹھا ہاتھوں میں مول سری کی کڑیاں سر پر کرن ٹکی ہوئی باریک دوریا کی پیازی اوڑنی غرز بڑی شان سے آئیں اور آتے ہی کہا نانی جان سلام بڑی بھی نے کہا بیٹا جیتی رہو بوڑ سوہاگن ہو کہو تم بھی کچھ پوچھنے آئی ہو ابھی تمہارے اببا تو آ کر پوچھ گئے ہیں بھی گرمی نے کہا نانی جان وہ میرے اببا نہیں بڑے بھائی ہیں ہاں تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی بڑی بھی نے کہا بیٹا گرمی گرمی کا کیا کہنا سبحان اللہ دن کا وقت ہے خس خانوں میں پڑے ہیں پنکھے جھل رہے ہیں کٹورے پر کٹورہ شربت کا اڑاہ ہے بچوں کے ہاتھ میں ہزارے ہیں ایک دوسرے پر چلا رہے ہیں برف کی قلفیاں کھائی جا رہے ہیں فصل کے میوے آ رہے ہیں پتلی پتلی ککڑیاں ہیں لوکاٹ ہیں آڑو ہیں حمیدہ نے کہا نانی اممہ انگور ہیں سیب ہیں نانی اممہ نے کہا واہ بھائی واہ انگور اور سیب جاڑے میں ہوتے ہیں یا گرمی میں تم جب بھی بولتی ہو بے تکی بولتی ہو ہاں تو شام کو اٹھے نہائے دھوے سفید سفید کپڑے پہنے خس کا عطر ملا گلے میں موتیا کے کنٹھے ہیں ہاتھوں میں ملسری کی کڑیاں ہیں سہن میں چھڑکاؤ ہو گیا ہیں گھڑونچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں گھڑوں اور سراہیوں کے موپر لال لال سافیاں لپٹی ہیں ارد گرد کاغذی آپ خورے لگے ہوئے ہیں فالودے اور برف کا زور ہے رات ہوئی کوٹوں پر پلنگ بچ گئے سفید سفید چادریں بچھی ہیں اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں خس کی پنکیاں ہاتھوں میں ہیں کوئی بھیگے ہوئے بان کے پلنگ پر پڑا لوٹ مار رہا ہے احمد نے کہا نانی اممہ کہانیاں ہو رہی ہیں نانی اممہ نے کہا ہاں کہانیاں ہو رہی ہیں لوگ ہیں کہ رات کو فالیس پر جا رہے ہیں خربوزے تربوز کھا رہے ہیں محمود نے کہا کبڑی ہو رہی ہے نانی اممہ نے کہا ہاں کبڑی بھی ہو رہی ہے ریتی میں لوٹ رہے ہیں صبح نہائے دھوئے مزے مزے گھر آ گئے بیٹا گرمی گرمی کا کیا کہنا سبحان اللہ بی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھی اور نحال ہوتی جاتی تھی جب بڑی بی تعریفیں کرتے کرتے تھک کر چھپ ہو گئیں تو بی گرمی نے چھپکے سے نکال کر ایک ہزار اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے آج تم نے میری لاج رکھ لی ورنہ بڑے بھائی صاحب تمہارے تانوں کے مجھے جینے بھی نہ دیتے میں ہر سال آیا کرتی ہوں جب آؤں بے کھٹ کے جو لینا ہوں مجھ سے لے لیا کیجئے بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں بی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی آپ پہنچیں ساملا نمکین چہرہ چمکدار روشناکیں بھورے بال ان میں سے پانی کی باریک باریک بودھیں اس طرح ٹپک رہی تھیں جیسے موتی ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں جسم پر بادلہ ٹکا ہوا انہوں نے بڑھ کر کہا امہ جان سلام بڑی بی نے کہا بیٹا جیتی رہو پیٹ تھنڈا رہے ہو نہ ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو بی برسات نے کہا جی ہاں میں پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں بڑی بی نے کہا بی برسات تمہارا کیا کہنا ہے تم نہ ہو تو لوگ جیئے کیسے میں چھم چھم برس رہا ہے باغوں میں کھم گڑے ہیں جھولے پڑے ہیں عورتوں کے ہاتھوں میں مہدی رچی ہے سرخ سرخ جوڑے دھانی چھوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں کچھ جھول رہی ہیں کچھ جھولا رہی ہیں ملار گائے جا رہے ہیں ایک طرف کڑھائی چڑھی ہے دوسری طرف بری پر آٹھے پک رہے ہیں مرد ہیں کہ تیراکی کا میلا دیکھنے گئے ہیں لوگوں کے جم گھٹ ہیں دریا چڑھے ہوئے ہیں کوئی کسی طرح تیر رہا ہے کوئی کسی طرح اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں فوار پڑ رہی ہیں نو روز ہو رہے ہیں حوضوں میں عام پڑے ہیں عام کھا رہے ہیں گھٹنیاں چل رہی ہیں برسات بھئی برسات کا کیا کہنا سبحان اللہ بی برسات نے بھی ایک ہزار اشرفی کی تھیلی بڑی بھی کے نظر کی اور رخصت ہوئیں شام ہوتی چلی تھی بڑی بھی تھیلیاں سمیٹ سمات خوشی خوشی گھر آ گئی ان کی بہو نے دیکھا تُو میرے گھر میں کیوں گھسی کیا اپنا کفن لے کر آئی ہے اب نکلتی ہے یا دھکے دے کر نکالوں بڑیہ نے کہا بیٹا خفا کیوں ہوتی ہے میں خالی ہاتھ تھوڑی آئی ہوں تین ہزار اشرفی لائی ہوں نکالتی ہے نکال دے میں اپنا الگ گھر لے کر رہ جاؤں گی بہو نے جو پوٹلی دیکھی اور تین ہزار اشرفی کا نام سنا تو موں میں پانی بھر آیا کہنے لگی امہ جان کیا سچ مجھ تین ہزار اشرفیاں لائی ہو ذرا میں بھی تو دیکھوں تم صبح سے کہاں چلی گئی تھی آپ کا انتظار کرتے کرتے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو تین بجے کھانا کھایا ہے وہ بھی آپ ہی کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں اتنے میں بیٹے صاحب بھی آ گئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ بیوی نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا اب کیا تھا تھیلیاں کھولی گئیں کئی کئی دفعہ اشرفیاں گنی گئیں دو سو نکال لیں باقی گڑھا کھوڑ کر دبا دیں اوپر بیٹے بہو نے اپنا بستر کر دیا رات ہی کو نانبائی کے ہاں سے اچھے سے اچھا کھانا ہلوائی کے ہاں سے اچھی سے اچھی مٹھائی آئی سب نے مزے مزے سے کھائی صبح ہوئی تو بیٹے صاحب جا اپنے اور بیوی کے لیے اچھے سے اچھے تھان لائے کپڑے بننے شروع ہوئے بڑی بی کے پاجاموں کے لیے آٹھ آنا گز والی چھینٹ انگیا کرتی کے لیے چار آنے گز والی ململ لال نری کے گول پنجے کی جوتی سر میں ڈالنے کو دھوئی تلی کا تیل کانوں کے لیے ملمہ کی چار چار بالیاں ہاتھوں کے لیے دیڑ دیڑ ماشے کے دو چھلے غرص بہت کچھ آیا بہو اور بیٹا خوش تھے کہ بڑھیا قارون کا خزانہ لے آئی بڑھیا خوش تھی کہ بہو اور بیٹے نے ماں تو سمجھا چلو سب ہنسی خوشی رہنے سہنے لگے بی ہمسائی نے جو یہ چہل پہل دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا ایک دن پوچھا بہن میں ایک بات پوچھوں برا تو نہ مانوگی بڑھیا کی بہو نے کہا بہن شوق سے پوچھو برا ماننے کی کونسی بات ہے بی پڑوسن نے کہا بہن آخر ہم سے بھی تو کہو کہ یہ تمہاری ساس کہاں سے روپیہ لے آئیں کہیں ایسا ویسا تو نہیں ہے بہن زمانہ بہت برا ہے اگر چوری کا نکلا تو بڑھیا کے ساتھ کہیں تم بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤ حقہ ہمسائی ماں کا جایا ہم کہے دیتے ہیں آگے تم جانو تمہارا کام جانے بڑھیا کی بہو نے کہا نہ بہن یہ بڑھیا چوری کے قابل رہی ہے اس کو تو یہ روپیہ جاڑے گرمی برسات نے دیا ہے بی ہمسائی نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا کوئی بوا اپنے ہوش کی دبا کرو بھلا جاڑا گرمی برسات کہیں روپیہ باٹتے پھرتے ہیں تم نے مجھے کوئی دیوانہ سمجھا ہے جو ایسی اڑان گھائیاں بتاتی ہو بتاتی ہو تو بتاؤ نہیں بتاتی تو نہ بتاؤ ہمارا سمجھانے کا کام تھا سمجھا دیا بڑھیا کی بہو دری کہ بھی ہمسائی ادھر ادھر کچھ کی کچھ نہ لگاتی پھریں ساس پر جو گزری تھی پوری کہانی سنا دی بھی ہمسائی سنتی رہیں ہستی رہیں کھڑکی بند کر اپنے میاں کے پاس پہنچی اور ان کو سارا قصہ سنا دیا بیٹے صاحب نے جو یہ سنا تو کہا لاؤ ہم بھی لگے ہاتھوں اپنی بڑھیا کے ذریعے سے روپیہ سمیٹ لیں ان کی بھی ماں تھی وہ بڑھیا کیا تھی آفت کی پڑھیا تھی گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا تھا ذرا بگڑی اور بہو کے ساتھ پشت کو توم ڈالا بہو نے کچھ کہا اور قیامت آ گئی بہو کو آج موقع ملا میاں کو سمجھا بجھا کر بڑھیا کی خوب کندی کرائی اور ڈنڈا ڈولی کر جنگل میں اسی بڑھ کے نیچے ڈالائے بڑھیا نے چیخ چیخ کر سارا جنگل سر پر اٹھا لیا خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ جاڑا گرمی برسات تینوں اس دن پھر ملے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہو بھئی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا جاڑے نے کہا اس نے مجھے اچھا بتایا گرمی نے کہا مجھے اچھا بتایا برسات نے کہا مجھے اچھا بتایا جاڑے نے کہا بھئی وہ بڑھیا آفت کی پرکالہ تھی یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے سبھی کی تعریفیں کر مفت میں تین ہزار اشرفیاں مال لیں غرص تینوں جلے بھنے اسی بڑھ کی طرف آئے دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے پہلے میاں جاڑے پہنچے ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کامنے لگی جاڑے نے کہا بڑھی بی سلام مزاج تو اچھا ہے بڑھیا بولی چل بڑھے پرے ہٹ بڑھی بی ہوگی تیری مئیہ اب جاتا ہے یا نہیں خود تو روئی کا بنولہ بن کر آیا ہے اور اس جاڑے میں غریبوں کا مزاج پورتا ہے چل سامنے سے ہٹ دھوب چھوڑ میاں جاڑے نے کہا بڑھی بی میں جاڑا ہوں سج بتانا میں کیسا ہوں بڑھی بی نے کہا آپ اس بڑھاپے میں بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں لو اپنی تعریف سنو آپ آئے اس کو فالج ہوا اس کو لقوا ہوا ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں ناک سڑ سڑ بے رہی ہے دانت ہیں کہ کڑکڑ بج رہے ہیں کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے رضائی ہے کہ لٹکی پڑتی ہے لہاو ذرا کھلا اور سر سے ہوا گھسی بچھونے ہیں کہ برف ہو رہے ہیں کھانا ادھر اترا ادھر جمع اور جو خدا نہ خواستہ کہیں مہاوٹوں میں اولے پڑ گئے تو غزب ہی ہو گیا سی سی کر رہے ہیں بتیسی بج رہی ہے ناک معلوم ہوتا ہے کہ موہ پر ہے ہی نہیں انگلیاں ہیں کہ تیڑی ہوئی جاتی ہیں آنکھوں سے پانی بہا جا رہا ہے نہ کام ہو سکتا ہے نہ کاج آخر کہاں تک کوئی آگ تاپے اور دھوپ سیں کے توبہ توبہ آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے لیجئے اپنی تعریف سنی یا اور سناؤں جاڑا جلا ہوا تو پہلے کا تھا ہی اب جو بڑھیا کی یہ جلی کٹی باتیں سنی تو اور جل کر کوئیلا ہو گیا اپنی تھوڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لقوا ہو گیا چلتے چلتے دو تین ٹھوکریں بھی رسید کر دیں ذرا فاصلے پر بی گرمی اور بی برسات کھڑی تھی ان سے کہا لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ ہم تو ہار گئے بی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئیں اور کہا نانی امہ سلام بڑھیا نے کہا چل دور ہو نگوڑی میں تیری نانی کہہ کو ہونے لگی آج مجھے نانی بنایا ہے کل کسی کو خسم بنا لے گی اے ہے تو ایسی جوان جان اور یوں جنگل جنگل پھر رہی ہے آوارہ ہو گئی ہوگی جو مابا اپنے گھر سے نکال دیا اور نکالا بھی ایک کپڑے سے اچھا ہوا تم جیسے دلدروں کے ساتھ ایسی ہی کرنی چاہیے بی گرمی نے کہا نانی امہ میں ہوں گرمی تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ لگ گئی کہنے لگی اوہو چونی بھی کہے مجھے بھی گھی سے کھاؤ ابھی تمہارے بھائی صاحب اپنی تعریفیں سن گئے ہیں تم بھی سن جاؤ گرمی گرمی کا کیا کہنا سبحان اللہ واہ واہ پسینہ بیرا ہے کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے صبح کپڑے بدلے شام تک چکٹ ہو گئے کھانا کھایا ہے کسی طرح حضم ہی نہیں ہوتا سینے پر رکھا ہے صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی اس کو لو لگی اس کو حیزہ ہوا مو جھلسا جاتا ہے ہوتوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے پانی پیتے پیتے جی بیزار ہوا جاتا ہے پانی کیا ہے تتھڑے کا پانی ہے سینے پر اوٹ رہا ہے زمین آسمان تپ رہے ہیں دن بھر آگ برستی ہے رات بھر رید برستی ہے نیند غائب ہے نہ اس کروٹ چین آتا ہے نہ اس کروٹ پنکھا ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ذرا ہاتھ رکا اور دم گھٹنے لگا ذرا خدا خدا کر کے نیند آئی اور کھٹمل نے چھٹکی لی آگ کھل گئی اور پھر وہی مصیبت ہاں بیگم صاحب کیوں نہ ہو گرمی ہو تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے چل دور ہو میرے سامنے سے نہیں تو ایسی بے نقط سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی بڑھیا کی باتیں سن کر بی گرمی تو آگ بگولہ ہو گئی کہا ٹھہر بڑھیا دیکھ تجھے اس بدزبانی کا کیسا مزہ چکھاتی ہوں خبر نہیں مجھے تو کیا سمجھتی ہے یہ کہہ کر جو پھوک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی بڑھیا تو ہائے مری کہتی رہی بی گرمی پیٹ پر ایک دو ہتھڑ مار کر چلتی بنی جب ان کو بھی روحی صورت بنائے آتے بی برسات نے دیکھا تو دل میں بہت خوش ہوئیں اور سمجھیں چلو میں نے پالا مار لیا بڑھی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئیں اور کہا نانی جان سلام کہیے مزاج اچھا ہے بڑھی بھی نے کہا ہا ہا مار لو مار لو پھر مزاج پوچھنا دو تو اپنے دل کی بھڑھاس نکال گئے تم کیوں لگی لپٹی رکھتی ہو بے وارثہ سمجھ لیا ہے جو آتا ہے مار جاتا ہے بی برسات نے کہا نانی جان خدا نہ کرے میں کیوں مارنے لگی وہ تو دونوں موئے ایسے ہی ہیں خامخواں بیٹھے بٹھائے بیچاری بڑھی بھی کو مار مار پلی تھن نکال دیا نانی جان آپ بے خوف رہیے میں ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ دونوں بھی تمام عمر یاد کریں گے یہ سن کر ذرا بڑھیا کے حواظ درست ہوئے آنکھ اٹھا کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک جوان لڑکی نہائی دھوئی آب روان کا دوپٹہ اڑے سامنے کھڑی ہے کہنے لگی لڑکی کیا دیوانی ہے جو اس طرح گیلے بالوں سے شام کے وقت جنگل میں آئی ہے اور تیرا کوئی والی وارث بھی ہے یا نہیں جو اس طرح اکیلی ماری ماری پھرتی ہے جا اپنے گھر جا کر بیٹھ کیوں وہ آپ دادا کا نام بدنام کرتی ہے اور تُو تُو تو بالکل ننگی ہے جا جا دور ہو میں تُو جیسی لچی لکندریوں سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی بھی برسات نے کہا نانی جان خفا کیوں ہوتی ہو میں برسات ہوں اچھا یہ تو بتا دو کہ برسات کیسی بڑھیاں نے کہا برسات خدا نہ خواستہ آپ بھی تعریف کے قابل ہیں اے ہے تم سے خدا بچائے بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں کلیجہ دہلا جاتا ہے دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں یہ مکان بیٹھا وہ پاکھا گرا جو مکان گرنے سے بچ گیا اس میں یہاں ٹپکا لگا وہاں ٹپکا لگا کبھی ادھر کے بچھونے ادھر بچ رہے ہیں کبھی ادھر کا پلنگ ادھر آ رہا ہے باہر نکلنا مشکل ہے ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھیٹے سر سے اوپر گئے سواری پاس سے نکل گئی تو سب کپڑے چھیٹم چھیٹ ہو گئے ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں فز گئیں ہوا بند ہے امس ہو رہی ہے کپڑے ہیں کہ چمٹے جا رہے ہیں رات کو مچھر ہیں کہ کھائے جاتے ہیں کھٹمل ہیں کہ کاتے جا رہے ہیں نہ رات کو نین نہ دن کو چین اور پھر اس پر یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں نانی جان سے تعریف سن لی اب تو دل تھنڈا ہوا اے ہے یہ بے موسم کی گرچ کیسی خدا خیر کرے بڑھیا یہ کہی رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی ادھر بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر مو پر تھوک رخصت ہوئیں اور ادھر ان کی بہو اور بیٹا اشرفیوں کی تھیلی لینے کے شوق میں بڑھ کے نیچے پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی بی پٹی کٹی لوٹ پوت پڑی ہیں بڑی مشکل سے لاد لوت کر گھر لائے خوب حلدی چونہ تھوپا مرم پٹی کی جب کہیں جا کر دس بارہ دن میں بڑھیا اس قابل ہوئی کہ اپنی کہانی بیان کرے بہو اور بیٹے نے جو سنا کہ بڑھیا نے جاڑے گرمی برسات کو برا بھلا سنا کر اور اشرفیاں کھو کر جوتیاں کھائیں تو ان دونوں نے بھی اس کو خوب مارا اور گھر سے نکال دیا اب بیچاری سڑک کے کنارے بیٹھی بھیق مانگا کرتی ہے مگر ایسی نکچڑی کو کوئی بھیق بھی تو نہیں دیتا بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور موہ رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں ہی کھاتے ہیں اے ہے اے لو یہ احمد تو سو گیا سعیدہ ذرا اٹھا کر اسے پشاپ تو کرا لے کہیں ایسا نہ ہو موت کر میرے بچھونے خراب کر دے